ایک چنگل میں دو دوست ٹنکو اور منکو رہتے تھے وہ دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے تھے سب سے دور اپنی زندگی میں مگن وہ دونوں پڑھنے کے بعد نوکری کی جلدی میں نہیں تھے ان کو شوق تھا پرانی اور انوکی چیزوں کو ڈھونڈنے کا ایک دن وہ دونوں چیزوں کی تلاش میں نکلے تو اچانک سے ان کو ایک چیز کودے میں مل گئی حیران ہو کر انہوں نے اس چیز کو باہر نکالا تو وہ ایک چاندی کا چھاتا تھا مزید آگے جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیوز کا لائک اور شیئر کریں میں نے ایسا چمکیلہ چھاتا دیکھا ہی نہیں ہاں میں نے بھی نہیں دیکھا چلو اسے کھولتے ہیں ارے دیکھو اس چھاتے کو پورا چاندی کا ہے یہ کتنا خوبصورت ہے اوہ مجھے کس نے دکھایا بھائی تُو نے کسی کے آواز سنے کیا ہاں بھائی لگتا ہے ہم نے یہاں پر کسی کے نین خراب کی ہے ویسے یہاں پر رہے گا کون کیوں نہیں رہے گا میں تو یہی ہوں وہ یہ دونوں دیکھ رہے تھے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی ادھر ادھر دیکھنا بند کرو ادھر دیکھو میں چھتری ہوں یہ تو جادو ہے تم نے کبھی ایسا بولتا ہوا چھاتا دیکھا ہے ارے ہاں بھائی یہ تو جادو ہو گیا میں ہوں چھتری جو ابھی مجھے کھولے گا میں اس کی بات سنوں گی مگر اگر کوئی مجھے اپنے فائدے کے لئے استعمال کرے گا تو میں اسے سزا دوں گی اچھا ہم جو مانگے وہ آپ کرو گے چلو ہم ایک بار آزما لیتے ہیں ٹینکو نے آس پاس دیکھا تو اسے ایک فقیر نظر آیا جو کھانا مانگ رہا تھا چھتری میڈم آپ اس فقیر کو دیکھ رہی ہیں کیا آپ اس کو کھانا دے سکتی ہو ایسا بولتے ہی اس فقیر کے ہاتھ میں کھانا آ جاتا ہے وہ دینو یہ جادو دیکھ کر حیران ہو گئے واہ اب سے میں اس کا استعمال کر کے اپنے خواہش پوری کر سکتا ہوں دونوں نے چھتری کو ساتھ لیا اور ٹینکو کے گھر کے پیچھے چھپا دیا اگلی صبح ٹینکو کے والدین اس سے بات کرتے ہیں ٹینکو میٹا کیا سوچا ہے اب نوکری کے لئے کہیں پر دیکھا ہے نہیں بابا میری ریسرٹ اب ختم ہوئی ہے اور میرے پاس ایک آئیڈیا ہے جو بھی پرانی چیزیں میں نے آج تک جمع کی ہیں نا میں ان کے ساتھ ایک میوزئیم کھلوں گا میوزئیم میوزئیم سے تم کو کیا فائدہ ہوگا پیسے کیسے کماؤگے میوزئیم میں جانے کے لئے ٹکٹ رکھوں گا وہی میری کمائی ہوگی بابا ٹینکو کے ماں باپ کو اس کا آئیڈیا پسند آیا اور انہوں نے اسے کامیابی کی دعا دی دوسری طرف مینکو کے والدین بھی اسے بات کرنا چاہ رہے تھے پر مینکو نے ان کی طرف دھیان ہی نہیں دیا مینکو اپنے گھر سے نکلا اور ٹینکو کی طرف آیا دونوں فوراں ٹینکو کے گھر کے پیچھے گئے انہوں نے چھتری کو وہاں سے نکالا بھائی ٹینکو اس چھتری سب سے پہلے اٹھایا کس نے تھا تم نے اور اسے کھولا کس نے تھا تم نے کھولا تھا تو یہ چھتری کس کی ہونی چاہیے میری یہ کیا بول رہے ہو تم اس کو میں تمہارے ساتھ کیوں بانٹوں اسے تو میں صرف اپنے لئے استعمال کروں گا اس کا فائدہ تمہیں کیوں ہو اسے تو میں اپنے پاس رکھوں گا یار جب ہمیں یہ چھتا ملا تو ہم ساتھ تھے نا ارے بھائی ہم ساتھ بڑے ہوئے ہیں اور اب تم ایسی باتیں کر رہے ہو مجھے دھوکہ دے رہے ہو کچھ بھی بول لو یہ چھتری صرف میری ہے یہ کہتے ہیں مینکو نے وہ چھتری کھولی چھتری جیسے ہی کھولی وہ مینکو کے ہاتھ سے خود نکل کر ٹنگو کے ہاتھ میں چلی گئی میں صرف ٹنگو کی بات سنوں گی کیونکہ یہ اماندار ہے تمہاری طرح دھوکے باس نہیں اور تمہارے جیسے دھوکے باس کے ساتھ میں نہیں رہوں گی مجھے لگا تو میرا سچا دوست ہے مینکو مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے مینکو کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے نہ اس کے پاس چھتری تھی نہ اس کا دوست اسے چھتری کو کھینچنے کی کوشش کی پر وہ چھتری اس کے ہاتھ نہ آئی چھتری نے مینکو کو اتنا ڈرائیا کہ آخر میں اس نے ہار مان لی اور وہاں سے بھاگ گیا ٹنگو نے جیسے اپنے والدین کو کہا تھا کہ وہ میوزیم کھولے گا اس نے میوزیم کھول لیا ساری چیزوں کو بہت خوبصورتی سے رکھا کہ دیکھنے کے لئے ضرور آئیں ٹنگو کی سوچ کے مطابق بہت سے لوگ وہاں آنے لگے ٹنگو اچھے سے پیسے کمانے لگا پر ٹنگو وہاں پر رکا نہیں جادوی چھتری کی وجہ سے وہ مختلف جگہوں پر گیا تاکہ وہ اپنے میوزیم کے لئے اور چیزیں بھی لاسکے ٹنگو خوشحال زندگی گزارنے لگا مینکو نے اپنے دوست کو دھوکہ دیا وہ کچھ بھی نہیں کر سکا اور اپنے والدین پر بوجھ بن کر بیٹھ گیا مزید اچھے اچھی سٹوریز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ یہ گے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی سٹوری آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں تھانکس فور واشنگ